السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں اپنی گزشتہ وی لاغز میں بار بار یہ کہتا آیا ہوں کہ قومی اسمبلی میں ایک کمزور سی قانون سازی کر لینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا جائے گا اس بات کا اندازہ خود نون لیگ کی حکومت کو بھی تھا کہ محض ایک قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کو نہیں روک سکتی اگر نون لیگ کی حکومت کو اس بات کا اندازہ نہ ہوتا تو کبھی حکومت سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر نہ کر دی آج ہفتے کا دن ہے نئے چیف جسس جنہوں نے بارہ جولائی والا مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا تھا جو بارہ جولائی والے مختصر فیصلے کے آتھر جا جائیں یعنی منصور علی شاہ نے قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ یعنی وہ قانون سازی جس کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر موثر کرنا تھا اس قانون سازی کو اڑا کر رکھ دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے حوالے سے بہت بڑی خبر سپریم کورٹ سے آگئی ہے تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں دیکھیں سپریم کورٹ کے بارہ جولائی والے فیصلے کے بعد ججیز کے درمیان ایک کشیدگی بڑھی ہے خاص طور پر جب سپریم کورٹ کے دو ججیز نے جسید نئیم اختر افغان اور جسید امین الدین خان نے اختلافی نوٹ لکھا اس اختلافی نوٹ کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ریاست عمل درامت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے آج سپریم کورٹ کے ان آٹھ ججیز خاص طور پر نئے چیف جسیس کیونکہ قاضی صاحب کی کہانی تو سپریم کورٹ میں ختم ہو چکی ہے اب اس فیصلے پر عمل درامت کروانے کا سارا دارومدار نئے چیف جسیس پر تھا جو آتھر جج بھی ہیں جنہوں نے مختصر فیصلہ بھی سنایا آج انہوں نے ان دو ججیز جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا ان کو بھی جواب دے دیا ہے اور ریاست پاکستان کو بھی جواب دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت نہ کرنے کا مطلب توہین عدالت ہے اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو بارہ جولائی کے بعد جسی منصور علی شاہ نے ایک فیصلے کے ذریعے شہباز حکومت ریاستی اداروں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور خود قاضی صاحب کو فیصلہ بجوا دیا ہے میں آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام سپریم کورٹ میں نیشنل بینک سے متعلقہ ایک کیس کی سمات چل رہی ہے جس کی سربراہی منصور علی شاہ کر رہے ہیں غالباً یہ تین رکنی بینچ ہے لیکن اس کی سربراہی منصور علی شاہ کے پاس ہے جسی منصور علی شاہ نے اس کیس کے دوران غیر معمولی حکم نامہ دیا وہ حکم نامہ جس نے شہر اقتدار میں حلچل مچا دیا آپ کو یاد ہوگا دو دن پہلے منصور علی شاہ کی سربراہی میں ایک بینچ تھا جس میں اتر من اللہ اور جسیس شہزاد بھی تھے اس تین رکنی بینچ نے واپڈا پروٹیکشن سے متعلق کیس میں سیکرٹری خزانہ کو طلب کر کے یہ حکم دیا تھا کہ ہر صورت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت نہ کرنے کا سیدھا سیدھا مطلب توہین عدالت ہے لیکن آج منصور علی شاہ نے کلیر کر دیا یعنی یہ میری نظر میں پہلا لاؤڈ اینڈ کلیر میسج ہے جو سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے ریاست پاکستان کو دیا گیا کیونکہ جس سے منصور علی شاہ نے ہی مختصر فیصلہ لکھا ان کی جانب سے ایسا فیصلہ آنے کا مطلب ہے کہ وہ آٹھ ججز بھی منصور علی شاہ کے فیصلے سے متفق ہیں میں آپ کو ان کے ریمارکس پڑھ کے سنا دیتا ہوں پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور سب سے بڑھ کر وہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم جو شہباز حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر محصر کرنے کے لیے کی تھی آج دراصل اس الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترامیم کو منصور علی شاہ نے اڑا کر رکھ دیا ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے سب سے پہلے منصور علی شاہ کی سربراہی میں اس بینچ کی طرف سے جو فیصلہ دیا گیا وہ بڑا غیر معمولی کنسیڈر کیا گیا کیونکہ اس فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ انفرادی شخصیات یا اداروں کے پاس اب آپ نے الفاظ پر غور کرنا ہے ایک ایک لفظ ہیرہ ہے اس فیصلے کا ایک ایک لفظ پیغام دے رہا ہے شہباز حکومت کو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ نے ہر صورت عمل کرنا ہے انفرادی شخصیات یا اداروں کے پاس عدالتی فیصلے پر عمل درامت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے یہ منصور علی شاہ اپنے حکم نامے میں لکھ رہے ہیں کیونکہ اس کیس میں بھی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا پچھلی سماعت میں اس کو نظر انداز کیا گیا یا فیصلے پر عمل درامت میں تاخیر کی گئی تو منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جمہوریت میں قانون کی حاکمیت صرف ایک اصول نہیں ہے بلکہ وہ بنیاد ہے جس پر حکمرانوں کی قانونی حیثیت ٹکی ہوتی ہے پھر اسی کیس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ منصور علی شاہ نے وہ پوری قانون سازی غیر محصر کر دی جس قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کا فیصلہ روکنے کی کوشش کی گئی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو بطور اپکس کورٹ کے آئینی تشریح انصاف کی فرامی اور آئین پر عمل درامت کا اختیار حاصل ہے سپریم کورٹ کے فیصلے مہد سفارشات یا ایڈوائزری نہیں ہوتے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درامت یقینی بنانا ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز کرنا آئینی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے متراتف ہے پھر یہ کہا کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کرنا کلٹسی نہیں بلکہ آئین کی منشاہ ہے اس تمام ریمارکس اس تمام تر حکم نامے کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات منصور علی شاہ نے لکھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص انفرادی شخص یا ادارہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت نہیں کرتا تو وہ توہین ادارت کا مرتقب ہوتا ہے یعنی کرسٹل کلیر لاؤڈ جو ہے وہ پیغام منصور علی شاہ کی جانب سے اداروں کو اور شہباز شریف کو الیکشن کمیشن اور پاکستان اور خود قاضی صاحب کو یہ دیا گیا کہ یہ کسی انفرادی شخص کی منشاہ نہیں ہونی چاہیے یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی کلٹسی نہیں ہے کہ آپ نے نہیں ماننا آپ نے اس پر عمل درامت کر کے کوئی ہمارے سر پر احسان نہیں کرنا یہ آئین کی منشاہ ہے آئین کے مطابق آپ نے فیصلے پر عمل درامت کرنا ہے تو یہ اب تک کا سب سے تگڑا حکم نامہ منصور علی شاہ کی جانب سے تحریر کیا گیا کیونکہ منصور علی شاہ پر ساری ذمہ داری ہے آپ کو یاد ہوگا تین دن پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ منصور علی شاہ سے پہلی سرکاری ملاقات اٹانی جنرل منصور عوان نے کی اور اس کے بڑے چرچے تھے اور کہا گیا کہ منصور عوان کے ذریعے شہباز حکومت نے منصور علی شاہ کو پیغام بھیجا ہے منج کرنے کی کوشش کی ہے انگیج کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ سپریم کورٹ آ پاکستان کے حکم پر شہباز حکومت عمل درامت نہیں کر رہی تو اس کے جتنے کونسی کوئنسز ہیں ان سے بچنے کے لیے ایک باتچیت کا رستہ ایک بیک ڈور چینل منصور عوان کے ذریعے منصور علی شاہ سے شروع کرنے کی کوشش کی گئی لیکن صحافیوں نے یہ تصدیق کی کہ جسے منصور علی شاہ نے منصور عوان کو صاف انکار کیا اور اس انکار کے بعد دو فیصلوں میں دو سماعتوں میں منصور علی شاہ بیٹھے پرسوں جو سماعت تھی وابڈہ پروٹیکشن کے حوالے سے ٹیکس کا وہ معاملہ تھا جس میں سیکرٹری خزانہ پیش نہیں ہوئے جس پر سخت برمی کا اظہار کیا منصور علی شاہ اور اتر من اللہ نے اور سخت حکم دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت ریاست کو یقینی عمل درامت بنانا ہوگا پھر نیشنل بینک سے متعلق اس کیس کا حکم نامہ تو بہت ہی غیر معمولی ہے کیونکہ یہ حکم نامہ دراصل ان دو ججیز کو بھی جواب ہے نئی مختر افغان اور امین الدین خان کو کیونکہ وہ اپنی اختلافی نوٹ کے اندر ریاست کو بغاوت پر اکسوارے تھے انہوں نے تو کرسٹل کلیر یہ کہہ دیا کہ ریاست سپریم کورٹ کا حکم نہ مانے حالانکہ وہ خود سپریم کورٹ کے ججیز ہیں اور اچھے خاصے ججیز ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان پر اب ایک چھاپ ہے کہ وہ قاضی کے سب سے قریبی ہیں قاضی کی مرضی کے بغیر وہ کام نہیں کرتے اس طرح کا پرسیپشن ان دونوں ججیز سے متعلق پایا جاتا ہے پھر اتزاز احسن بڑے زبردست قانونی برین ہے پھر حامد خان بھی ایک اچھا قانونی ذین ہے ان دونوں صاحبان نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ان دو ججیز کے اختلافی نوٹ میں الفاظ ان دونوں ججیز کے نہیں تھے تحریر شاید ان دونوں نے کیا ہوگا لیکن الفاظ قاضی صاحب کے تھے کہ ریاست سپریم کورٹ کا حکم نہ مانے اب ان دونوں ججیز کو جواب دینا سپریم کورٹ کے ان آٹھ ججیز کی جانب سے بڑا ضروری تھا جن آٹھ ججیز نے سپریم کورٹ میں بارہ جولائی کو تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا حکم دیا تھا تو یہ جس سے منصور علی شاہ کے ذریعے ان سات ججیز نے یہ پہلا جواب دیا ہے ان دو ججیز کو جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا اور سب سے بڑھ کر توہین عدالت لگانے کا اندیا بھی دے دیا ہے منصور علی شاہ جو آئندہ آنے والے چیف جسس ہیں انہوں نے نون لیگ حکومت کو یہ باور کرایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اگر عمل درامت نہیں ہوگا تو آپ پر توہین عدالت لگے گی اب ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں اگر سپریم کورٹ نے یا ججیز نے اپنے فیصلے پر عمل درامت نہ کرانا ہوتا تو یہ تمام تر ججیز دوسرے کیس میں اس طرح کے غیر معمولی حکمنامیں کبھی نہ لکھتے یعنی منصور علی شاہ نے آئندہ تین سال تک سپریم کورٹ میں چیف جسس رہنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کی حکومت رہے یا نہ رہے بطور سیاسی جماعت نون لیگ کو منصور علی شاہ سے پالا پڑنا ہے آئندہ آنے والے کئی امپورٹنٹ کیسز کی سماعت منصور علی شاہ نون لیگ سے مطلقہ درخواستوں پر کر رہے ہوں گے تو پھر یہ جو ایک ٹسل شروع ہو چکی ہے نون لیگ کی حکومت نے جو آگ سے کھیلنا شروع کر دیا ہے یہ صرف منصور علی شاہ کی بات نہیں ہے آئندہ آنے والے چاروں چیف جسس صاحبان یا یا فریدی جسس منیب اختر جسس آئیشہ ملک جسس شاہد وحید یعنی یہ چار پانچ چیف جسس صاحبان ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے بہرحال ریاست اس فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے موڈ میں تھی اب سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے دھماکے ہونا شروع ہو گئے ہیں عیسیٰ نکوی صحافی ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کا جس دن تفصیلی فیصلہ آئے گا اس دن تو بڑا دھماکہ ہو گئی لیکن ابھی چھوٹے چھوٹے دھماکے ہونا شروع ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے دوسرے کیسز میں ریمارکس دے کر اپنے غیر معمولی حکم نامے لکھوا کر ججز شہباز حکومت اور سب سے بڑھ کر شہباز حکومت کو لانے والے میں خزشتہ ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ حکومت کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرے بچے بچے کو پتا ہے کہ پاکستان کے طاقتور ادارے یعنی کمپنی سرکار سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کرنا چاہتے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مخصوص نشیستیں پی ٹی آئی کو نہ ملیں شہباز حکومت میں یہ نیاز بانٹ دی جائے ادروائز شہباز حکومت کے بس میں کہاں ہے سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننا یہ خود فارم سنتالیس کی حکومت ہے تو اتنی کمزور سازی کمزور قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت رکنا شروع ہو جائے تو پھر ملک چلے گا کیسے پھر اس ملک میں آئین محتل کر دینا چاہیے قانون محتل کر دینا چاہیے تو سپریم کورٹ کے پانچ چھے تگڑے ججز کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ معاملہ صرف اس ٹائم کا نہیں ہے یہ معاملہ آئندہ کئی سالوں تک چلے گا اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا اس لیے وہ تمام ججز اپنے ریمارکس میں اپنی ابزرویشنز میں اپنی ججمنٹس میں یہ باور کروا رہے ہیں حکومت کو کہ ہمارے فیصلے پر عمل درامت کروانا ریاست کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے بہرحال آگے یہ مزید بوران جو ہے وہ جنم دیتا ہے اگر فیصلہ نہیں مانا جاتا یا سپریم کورٹ کا فیصلہ مان کر تحریک انصاف کو مخصوص نشیستیں دینی ہیں اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹس ہوں گی جس پر انشاءاللہ بات کریں گے تو نادنے کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا